ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیب چینل ہاں یار مجھے پتہ ہے میں نے ایک مہینے سے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی ہے میں تھوڑا بیزی تھا لیکن آپ سے آپ کو میرے چینل پر بہت سارا کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا سو آج ہم ایکسپرین کرنے والے ہیں آرمی آو دے ڈیڈ مووی کو یہ مووی ہالی میں نیٹفکس پر ریلیز ہوئی ہے اور کافی الگ ٹائپ کی زومی مووی ہے جو آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ چلے گا اور اس مووی کو ڈائٹ کیا ہے جیک سنائیڈل نے جن کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے سو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سپارل وارننگ جنہوں نے یہ مووی نہیں دیکھی ہے تو بینہ کسی دیری کے بڑھتے ہیں ویڈیو کے طرف مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایریا فیفٹی ون سے ہم ایک آئے سیکیورٹی ملٹری کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ٹاپ سیکیورٹ کنٹینر کو لے کے کہیں جا رہے تھے لیکن ان سولڈرز کو بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کنٹینر میں آکر ہے کیا وہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی ایلین یا پھر کوئی نکلیئر بوم ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک کپل کو جن کی حالی میں شادی ہوئی تھی اور یہ اپنے آپ میں کچھ زیادہ ہی کھوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی گاڑی سیدھا جا کے ٹرک سے ٹکرا جاتی ہیں اور اس ایک چیورٹ میں وہ کنٹینر دور جا کے گر جاتا ہے اور ایک سولڈر ترنت اپنے ہیٹ کو اس بارے میں انفارم کرتا ہے اور جیسی ان کے ہیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کنٹینر کھول چکا ہے ان سے وہاں سے بھاگ جانے کو کہتا ہے دراصل اس کنٹینر میں ایک خطرناک زومبی تھا جسے گورنمنٹ نہیں ایکسپرمنٹ کر کے بنایا تھا اور اس زومبی کا نام ہوتا ہے زیوس اور یہ باہر نگل کے ایک ایک کر کے سارے سولڈرز کو مار دیتا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ سولڈرز بھی ایک ایک کر کے زومبی بن جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پاسی کی سٹی لاس ویگس پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور وہاں کی ساری پاپلیشن کو دھیرے دھیرے کر کے انفیکٹ کرنے لگتے ہیں جو لوگ فائٹ کرنا اور گن چلانا جانتے تھے وہ زندہ رہتے ہیں اور باگی ساری پاپلیشن اور لوگ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ بھی انہیں کافی روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں کر پاتی اور اب گورنمنٹ کے پاس کوئی انچارہ نہیں ہوتا ہے اس لئے پورے وہ لاس ویگس کو کارنٹین کروا دیتی ہے جس سے یہ زومبی صرف لاس ویگس میں ہی رہے اور کچھ مہینوں بعد گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ لاس ویگس پہ چار دن میں نوکلیئر بوم گرائیں گے اور جس سے سارے زومبیز ختم ہو جائیں گے ہم فارمر مرسنیری سکوٹ کو دیکھتے ہیں جو بھی خود کسی طرح لاس ویگس سے بچ کے باہر آیا تھا اور پیزنٹ میں وہ ایک چھوٹے سے ہوتل میں کام کر رہا ہے اور سکوٹ کے پاس ایک ملینئر آتا ہے جس کا نام ٹانا کا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لاس ویگس کے اس کے کسینوں میں والٹ میں دو سو ملین ڈالرز رکھے ہیں اور چار دنوں کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے ٹانا کا چاہتا تھا کہ سکوٹ اپنی ٹین کے ساتھ جائے اور اس کارنٹین زون میں سے اس کے پیسے واپس لائے اور اس کے بدلے میں ملیں گے سکوٹ کو ففٹی ملین ڈالرز اور اسے وہ جیسے چاہے یوز کر سکتا ہے اور کیونکہ سکوٹ کو پیسے کی ضرورت تھی اس لئے وہ وہاں کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہم کارنٹین زون کے باہر لگے ہوئے ریفیوجی کیمپس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ کچھ ہوملیس لوگوں کو رکھا بھی جا رہا تھا یہاں پہ کیٹ ایز ای وولنٹیر کام کر رہی تھی اور کیٹ سکوٹ کی بیٹی ہے اور کیٹ کی فرنڈ گیتا اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کارنٹین زون میں جا کے کچھ پیسے لانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کا اچھی لئے دے سکے یہاں پہ لیلی لام کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو کئی بار زومبی زون میں جا کے باہر آئی ہے اور یہ لوگوں کو بھی چپ کے سے اندر لے جاتی ہے لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ واپس لوٹ کر نہیں آتے کیٹ گیتا کو اندر جانے سے صاف منا گرتی ہے لیکن گیتا اندر جانے کی ٹھان چکی تھی اور کچھ دیر بعد وہ لیلی کے ساتھ اندر چلے جاتی ہے اور پھر ہمیں سکارٹ کا فلیش پیٹ دکھایا جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ سکارٹ کی وائب بھی انفیکٹڈ ہو گئی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا پڑا تھا اور یہ سب کلٹ نہیں بھی دیکھا تھا اسی لئے وہ سکارٹ سے غصہ ہے اور اگلی دن سکارٹ اپنے دوست ماریا اور وینڈور سے ملنے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پچاس میں سے پندرہ پندرہ ملین وہ آفیس میں بات لیں گے اور بچے ہوئے پیسے باقی کے ٹیم میمبرز کو جائیں گے اور اس کے بعد سکارٹ پیٹر کے پاس جاتا ہے جو پائلٹ اور میکینک دونوں تھی وہ اسے دو ملین ڈالرز دینے کو کہتا ہے اور پیٹر بھی نہ سنے ہی ہاں کر دیتی ہے اور اس کے بعد یہ لگ جاتے ہیں مائیکی سے ملنے جو ایک شارف سوٹر ہے اور اس کا یوٹیوب چینل بھی ہوتا ہے اور وہ اپنی ایک دو سٹیمبرز کو بھی اس پلان میں شامل کر لیتا ہے اور پھر یہ جاتے ہیں سب سے مین بندے کے پاس لوڈوک جو اس کسینل کے والٹ کو کھولے گا اور سکارٹ اپنے ٹیم کو لے کر ٹناکے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر ٹناکہ انہیں اپنا پلان بتاتا ہے یہ لوگ ہیلیکاپٹر سے ویگس نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ایک ریکسٹکٹرڈ ایریا ہے انہیں پیدل ہی اندر جانا ہوگا اور اس کے بعد انہیں کسینل کے والٹ کو جا کے اوپن کرنا ہے پھر انہیں سارے پیسے لے کر ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر واپس آ جانا ہے اور ٹناکہ کا باڈی گارڈ بھی مارٹین ان کے ساتھ جاتا ہے تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکے اور اس کے بعد سکارٹ اپنی بیٹی کیٹ سے ملتا ہے تاکہ وہ اپنی والنٹیئر والی بس انہیں اس کارنٹین زون تک لے جا سکے اور کافی نانا کرنے کے بعد کیٹ مان جاتی ہے اور پھر ٹیم کو گارنٹین زون میں لے کر جاتی ہے سکارٹ لیلی کو بھی اپنے ٹیم میں شامل کر لیتا ہے کیونکہ وہ ان زومی کے بارے میں کچھ زیادہ جانتی تھی اور کیٹ کو جب پتہ چلتا ہے کہ گیتہ بھی اندر جا چکی ہے تو وہ بھی ان سے ساتھ چلنے کو کہتی ہے اور سکارٹ سے صاف منع کر دیتا ہے اور پھر کیٹ کہتی ہے کہ آ تو وہ اسے اپنے ساتھ لے چلے یا وہ بعد میں چھپ کے سے اندر آ جائے گی اور سکارٹ مجبوری میں مان جاتا ہے لیکن سکارٹ کیٹ سے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گی اور وہ کہتا ہے کہ اگر اسے گیتہ راستہ میں مل گی تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اسے ڈھوننے جانے والے نہیں ہیں اور اس کے بعد لیلی کسی ریزن سے ابیوزیف سیکیورٹی گارٹ برٹ کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے اور اس کے بعد یہ سب انٹری لیتے ہیں کارنٹین زون میں اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے سامنے لاکھوں زومبی ہوں گے لیکن یہاں پہ بس لاکھوں زومبی کی لاشیں پڑی ہوئی تھی لیلی نے بتاتی کہ الگ طرح کے زومبی سے دھوپ کے وجہ سے آدھیں مر گئے ہیں لیکن اگر باری شد ہے تو یہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے تھوڑا اندر جانے پہ نہیں کسی کے آواز آتی ہے اور یہ ایک ٹائگر زومبی تھا جیسے لاگے کی پیرے داری کر رہا تھا یہ سب ہی اسے دیکھ کر چھپ جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ ٹائگر زومبی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد لیلی برٹ کے پیر میں گولی مار کر اسے بان دیتی ہے لیلی نے بتاتے کہ یہاں کچھ دماغ والے زومبی بھی ہیں جنہ الفہ کہا جاتا ہے اگر وہ انہیں کسی انسان کی بلی دے دیں گے تو وہ زومبیز ان کو کچھ نہیں کریں گے اور یہ شانتی سے ان کے ایریا میں کام کر کے آرام سے نکل سکتے ہیں اور لیلی نے برٹ کو اسے لئے ٹیم میں لیا تھا لیلی بتاتے کہ برٹ ایک ابیوزف آدمی جو کی کیم میں ہوملیس عورتوں کا ریپ کرتا ہے اور یہ سن کر سب ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں برٹ کے آواز سن کر وہاں ایک فیمل زومبی آتی ہے اور اس زومبی کا نام تھا کوئین کوئین برٹ کی بلی ایکسپٹ کرتی ہے اور اسے وہاں سے لے جاتی ہے اور یہ لوگ واپس اپنی بیڈلنگ اولمپس میں آ جاتے ہیں اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہزاروں میں زومبیز بھرے ہوئے تھے اور تب ہی ان کا زیوز زومبی بھی وہاں آتا ہے جو کہ اب ان کا کینگ ہے اور زیوز برٹ کے ہاتھ پر کاٹ لیتے ہیں تاکہ وہ بھی ایک الفہ زومبی بن جاتے ہیں اور ان کے آرمی میں شامل ہو جائے اور ادھر گیٹ سمجھ جاتی ہے کہ گیتہ بھی ضرور اولمپس بلڈنگ میں ہی ہوگی اور یہ لوگ کسینو بلڈنگ کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ریلی بلڈنگ کے راستے انہیں کسینو تک لے جا رہی تھی جس میں کئی سارے زومبیز بھرے ہوئے تھے لیکن وہ سب ہی اس سمیں سو رہے تھے یہ سب ہی ان کے بیچ میں سے نکلتے رہتے ہیں اور سکوٹ گلو سٹکس جب ان پر رکھتا جا رہا تھا تاکہ کوئی بھی راستہ نہ بٹھ کے چیمبرز کی مارٹین سے بحث ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسے مارٹین پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے اور وہ اس کے آگے چلے اور وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر چپ کے سی گلو سٹک کو دوسری طرف فیک دیتا ہے اور چیمبرز گلت سٹک کا پیچھا کرتے ہوئے دوسرے راستے پر چلے جاتی ہے اور باقی سب سے الگ ہو جاتی ہے اور چیمبرز کی آس پاس زومبیز جاگنا شروع کر دیتے ہیں اور چیمبرز انہیں مارنے لگتی ہے گلو کے واس سن کے اور سارے زومبیز بھی جاگ جاتے ہیں اور سبھی لوگ اس بلڈنگ سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن مارٹین اس بلڈنگ کے ایکزل چھیل کر دیتا ہے اور چیمبرز زومبی کے ساتھ اکیلے رہ جاتی ہے وہ پھر بھی کسی طرح کانچ توڑ کے باہر آ جاتی ہے لیکن اسے زومبیز نے کٹ لیا تھا اور یہ دیکھ مائیکی اس کے پیچھے لگے گیس کین کو شوٹ کر دیتا ہے اور جس میں چیمبرز کے ساتھ کافی سارے زومبیز مارے جاتے ہیں اور کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کا ذمہ دار مارٹین تھا اور اس کے بعد یہ لوگ کسینا و بلڈنگ میں انٹر کرتے ہیں اور یہاں پر ان کو وہی میپ ملتا ہے جو نے ٹاناکا نے دیا تھا اور سکارٹ سمجھ جاتا ہے کہ وہ پہلی ٹیم نہیں ہے جنہیں ٹاناکا نے یہاں بھیجا ہے اس سے پہلے بھی کئی لوگ آئیں ہوں گے ان پیسوں کو نکالنے کے لیے لیکن سب ہی مارے گئے پلان کے مطابق سکارٹ اور کیٹ جنرلیٹر کے پاس جا کے جنرلیٹر کو آن کر دیتے ہیں اور پیٹر ہیلیکاپٹر کے پاس جاتی ہے جس کی حالت کافی خراب تھی اور پیٹر اسے ریپیئر کرنے لگتی ہے اور جوڈویگ وینڈر اور مائیکی والٹ کے پاس جاتے ہیں اور تب ہی مارٹین کہتا ہے کہ وہ اور لیلیوں باہر پیرا دیں گے لیکن مارٹین کا اس مشن میں ایک الگی رول تھا وہ کچھ گنفائر کرتے ہیں جس سے کوئین واپس باہر آتی ہے اور مارٹین سے شوٹ کر بندی بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ کے زومبی کو لیلی مار دیتی ہے اور اس کے بعد مارٹین کوئین کے پاس جاتا ہے اور اس کی گردن کاٹ کر اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے وہ باتاتا ہے کہ پیسہ زیادہ انپورٹنٹ نہیں تھا سب سے انپورٹنٹ یہی چیز تھی اور اس ہیٹ سے کوئی بھی گورمنٹ اپنی ایک خود کی آرمی بنا سکتی ہے جو کہ پوری طریقے سے ان کے کنٹرول میں ہوں گے اور اسی لئے اس مووی کا نام ہے آرمی آف دی ڈیڈ اور اسی کام کے لیے مارٹین کے ساتھ آیا ہوتا ہے لیکن یہ بات لیلی کو نہیں پتا تھی ادھر والڈ میں نے کچھ ڈیڈ باڈیز ملتی ہے اور یہ ان لوگوں کی باڈی تھی جو اس سیف تک پہنچتا گئے لیکن اسے اوپن نہیں کر پائے اور جوڑوی کہتا ہے کہ والڈ تک کے جانے کے راستے میں ٹراب بچھے ہوئے ہیں تو انہیں پہلے ان ٹرابز کو ٹرگر کرنا ہوگا اور جس پر وینڈ اور ایک مائنڈلیز زومبی کو پکڑ کے لاتا ہے اور اس کے سامنے ایک کٹا ہوا ہاتھ پھیک دیتا ہے اور زومبی والڈ کے طرف بھاگتا ہے پہلے تو اس میں بھیوش کرنے والے انجیکشن لگتے ہیں اور پھر اس پر گن فائر ہوتی ہے اور لاس میں وہ ایک دیوال میں دبکے مر جاتا ہے اور اب کیونکہ سارے ٹرابز ٹرگر ہوئے تھے تو جڈوک والڈ کے پاس جا کر اسے اوپن کرنے لگتا ہے اور ادھر باقی کی ٹیم ٹی وی آن کرتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ نے نکلیر بوم گرانے کے لیے چینج کر دی ہے اور ایس ان کے پوری ٹیم شاک میں ہو جاتی ہے اور اب ان کے پاس صرف ایک گھنٹے بچے ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے وہ سب ہی والڈ کے پاس جاتے ہیں اور جڈوک سے کہتے ہیں کہ وہ اس والڈ کو چلدی سے اوپن کریں اور ادھر باہر کنگ کوئن کو ڈھون لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہ بینہ سر کی لاش پڑھی تھی اور کنگ اس لاش کو واپس اولمپس میں لے کر آتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئن پرگننٹ تھی کنگ کوئن کا پیٹ پھاڑ کر اپنے زومبی بچے کو باہر نکالتا ہے لیکن وہ مر چکا تھا اور یہ دیکھ کر زیوس اور باقی کے زومبی کافی غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر کنگ اپنی پوری آرمی لے کر اس کسینو پہ اٹک کر دیتا ہے اور در جوڈوک والٹ اوپن کر دیتا ہے اور اب ان لوگوں کے سامنے تھے دو سو ملین ڈالرز اور سبھی ان پیسوں کو اپنے بیکس میں بھرنے لگتے ہیں اور ماریا سکوٹ کو کنفس کرتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اصل میں ان کا پیری بھی ریلیشنشپ چلا تھا لیکن بات نہیں بن پائی اور اس کے بعد سکوٹ کو یاد آتا ہے کہ کیٹ وہاں ہے ہی نہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹ اولمپس آ چکی تھی گیتا کو بچانے اور کیٹ کو بچانے کے لئے سکوٹ بھی اولمپس جانے لگتا ہے اور پھر ماریا بولتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی لیکن جیسی وہ لفٹ اوپن کرتے ہیں اس میں سے الفہ زومبیز باہر آتے ہیں اور ایک زومبی مار ہے کہ گردن ترن توڑ دیتا ہے اور وہ مر جاتی ہے سکوٹ اور باقی کے لوگ کسی طرح ان زومبی کو مار دیتے ہیں ایک ایک زیٹ سے نکل کر لیلی کو بند کر دیتا ہے اور لیلی سے کہتا ہے کہ اصل میں ٹاناکا کو پیسے سے کوئی مطلب تھا ہی نہیں کوئن کا ہیڈ اس سے زیادہ مہنگا ہے اور وہ اکیلہ ہیلیکاپٹر لے کر وہاں سے جانے والا ہے وہ ان سب کو مرنے کے لئے چھوڑ کر چلا جاتا ہے لیلی ایک چینسو لے گا اور اس دور کو کٹنے لگتی ہے اور درجیوز بھی کسی نو میں آج چکا تھا اور اس نے اپنے ہیڈ پر لوہے کا ماسک پہن ہوا تھا جس سے اس پر گولیا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا گولیا ختم ہونے کے بعد وینڈور اس سے ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کرتا ہے لیکن وینڈور زیوز کے سامنے کہاں ٹکنے والا تھا اور تب ہی جڑوی ایک وینڈور کو سیف میں دھکا دے کر سیف کو بند کر دیتا ہے اور خود زیوز کے ہاتھوں مارا جاتا ہے ادھر مارٹین باہر اگر اپنے بیک کو جب چیک کرتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ کوئن کا ہیڈ تو ہے ہی نہیں اصل میں لیلی نے اس کوئن کے ہیڈ کو پہلی نکال لیا تھا اور اس کے بعد مارٹین کے پاس ویلنٹائن آتی ہے اور اسے مار کر اس کا ہیڈ کھا جاتی ہے اور اب بس سکوٹ لیلی اور مائیکی زندہ بچے تھے وہ بھی کئی سارے زومبیز کو مارتے ہوئے بیلڈنگ سے باہر آتے ہیں لیکن مائیکی کو بس زومبیز کاٹ لیتے ہیں اور مائیکی اپنے چسٹ پہ لگے سارے گرنٹ کے پین کھول دیتا ہے اور سبھی زومبیز کے ساتھ خود بھی مر جاتا ہے سکوٹ اور لیلی ہیلیکوپٹر تک پہنچ جاتے ہیں اور پیٹر کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی منی نہیں ہے اور انہیں وہاں سے نکلنا ہے لیکن کنگ بھی ان کے پیچھے پیچھے وہاں آ جاتا ہے لیلی تو رندھی کوئن کے ہیڈ کو نکال کر اس پر گن پوئنٹ کر دیتی ہے جسے زیوس کو رکھنا پڑتا ہے لیلی سکوٹ کا ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کے یہاں سے جانے کو بولتی ہے لیکن لیلی کا دان ہٹتے ہیں کہ انہیں ایک روٹ فیک کر لیلی کو مارتا ہے لیکن لیلی مارنے سے پہلے کوئن کے ہیڈ کو چھت سے گرا دیتی ہے اور وہ ہیڈ کراش ہو جاتا ہے اور پھر زیوس لیلی کو کاٹ لیتا ہے اور در سکوٹ پیٹر سے کہتا ہے کہ ان کو لامپس بلڈنگ میں جانا ہوگا کیونکہ ماں اس کی بیٹی کیٹ ہے اور پیٹر اس بلڈنگ پر ہیلیکوپٹر لینڈ کرتی ہے اور در کیٹ کو اپنی دوست گیتہ مل جاتی ہے ادھر گیتہ کے ہاتھ پر کھولے تھے اور بلڈنگ کے گیٹ بھی کھولے تھے لیکن تب بھی وہ یہاں سے نہیں گئی وہ تو انتظار کر رہی تھی کب کیٹ مجھا کے بچائے اور باہر نکلنے سے پہلے ان کو بٹ ملتا ہے جو ایک زومبی بن چکا تھا لیکن کیٹ اسے مار دیتی ہے اور تب ہی یہاں پہ زیوس اپنے زومبی کے ساتھ آ جاتا ہے وہ ان کو مار پتا کہ تب ہی سکوٹ آ کے ایک بلاسٹ کر دیتا ہے اور سکوٹ ان دونوں کو لے کر چھت پر جاتا ہے اور یہ لوگ یہاں سے ہلیکوپٹر لے کے نکلی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی کنگ بھی ان کے اور ہلیکوپٹر میں چھلانگ مار دیتا ہے سکوٹ اس سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کنگ بہت زیادہ ہی بھاری پڑ رہا تھا سکوٹ پر اور پیٹر ہیلیکوپٹر کو لے کر جیسے تیسے کورنٹائن زون سے بہار آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نکلیر بوم بلاس بکس پر پھٹنے جا رہا ہے ادھر جیو سکوٹ کو کٹ لیتا ہے اور سکوٹ گن سے جیو اس کا بھیجا اڑا دیتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نکلیر بوم پھٹ جاتا ہے اور وہاں کی ہر لیونگ تھینگ ختم ہو جاتی ہے اور جن نکلیر بوم سے شاک ویب نکلتی ہے اس کی وجہ سے ان کا ہیلیکوپٹر کریش ہو جاتا ہے اس کریش میں پیٹر ماری جاتی ہے اور گیتہ کا انکلیر دکھایا ہے کہ کیا ہوا کیٹ سکوٹ کے پاس جاتی ہے جو کہ انفیکٹڈ ہو گیا تھا سکوٹ کیٹ کو کچھ پیسے دیتا ہے سکوٹ کہتا ہے کہ ان پیسوں سے وہ اپنی ایک نئی لائف شروع کرے اور اس کے بعد سکوٹ زومبی میں بدلنے لگتا ہے لیکن کیٹ اسے شوٹ کر کے مار دیتی ہے کچھ دیر بعد یہاں پہ ایک ملیٹری ہیلیکوپٹر آ کر اور کیٹ کو ریسکیو کر لیتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈسٹروائے ہوئے لاس ویگس کو اور جس میں سے وینڈور باہر نکلتا ہے اور کیونکہ وہ والٹ میں بنتا اس لئے وہ زندہ ہے اور وہ سارے پیسے لے کر اب باہر آتا ہے اور ایک پرائیوٹ پلین بک کر کے ایک میکسی کو شہر کی طرف نکل جاتا ہے اور پھر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہے زیوس سے ہوئی لڑائی کے دوران اسے بھی کٹ لیا تھا اور اب شاید وینڈور بھی ایک الفہ زومبی میں بدل جائے گا اور مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو گائیز آپ کو یہ مووی کیسے لگی میرا کمنٹ بھی ضرور بتا اور اس مووی کا گنسٹر دوسری زومبی مووی سے کافی الگتا ہے اس لئے یہ مووی مجھے پسند ہے تو گائیز ذرا سے بھی آپ کو ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک مارو چینل کو سبسکرائب مارو میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے